رات دودھ پیے بغیری سو گیا کیا دودھ میں ایسا کچھ تھا جس کا بلی پر یوں اثر ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی مکر دودھ میں ایسا کیا ملایا گیا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے مولا میری معدد فرمائے جی میڈم آپ نے بلائے تھا ابان کی پرسکرپشن کہا ہے ڈاکٹر کی پرسکرپشن میڈم وہ تو سب کچھ روشنی میڈم کے پاس ہوتے ہیں اور ابان بابا کی ایک چیز روشنی میڈم دیکھتی ہیں تو وہ سب ان کے پاس ہے اچھے چلے ٹھیک ہے آپ جائے میں بھی ناشتا یہ سب کیا ہے میڈم آج سارا کچھ نمرا بابی نے بنایا ہے میں نے تو منہ بھی کیا تھا کہ اس کھر میں ایسا ناشتہ پسند نہیں کیا جاتا لیکن بابی نے میری بات سنی نہیں ارے واہ بھائی نمو تم نے تو کمال کر دیا کیا ذوق ہے تمہارا ویسے آپس کی بات ہے بابی کبھی کبھی ایسا ناشتہ کر لینا چاہیے مندھا موٹا نہیں ہو جاتا آپ تو چپی رہیے اس گھر کے اسور رینہ بابی نے جو بنا دیا نا سو بنا دیا کسی کی ہمت میں ان اسوروں کو توڑنے کی موسیقی لیمو یہ اچھا لگ رہا ہے سب کچھ تھوڑا سا کھلا دو پلیز ممممممممممممممممممم یہ تو بہت تیسٹی ہے آبان کو بہت چھا لگ ہے تم نے یہ کر بھی بنانا آبان کر بھی کھائے گا ہاں ہاں بھائی آبان بھی کھائے گا اور ہم بھی کھائیں گے ہاں مسر کی انہوں کے ہمارے میں شار proportion نہیں تیس تو ہے آپ کے ہاتھ میں لمرا 대표 توم چک کر کے ناستہ کرو محم mem..محم.. آپ بھی ٹوئے کریں بہت مزے گا بنایا ہے م Underground ماما آپ بھی ماما نمرا کیا بات ہے مام بھو میں آپ سے ایک پرمشن لینے آئی تھی اچھلی آبان کو آئسکرم کھلانے لے کے جانا چاہتی ہوں اچھلی ان کو سٹوری بکس بھی چاہیے تھی تو سوچا ہوں بھی واپسی پہ تلوات ہوں گی Only if you allow so نمرا آپ اپنے ساتھ روشنی کو لے جائے گا وہ آبان کو سنبھال لیتی ہیں بہت اچھے سے ہنڈل کر لیتی ہیں ورنہ آپ کو مشکل ہوگی چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آنٹی کو کیا سہمار دینی ایسے بھی آبان میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں and i promise میں ان کو بہت اچھے سے ہنڈل کروں گی تو ٹھیک ہے پھر آپ آلم کو اپنے ساتھ لے جی برنہ آپ پریشان ہوگی چھوٹی 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 کیا آپ کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہے ہم دوبارہ سے آپ کے ہاتھ کی پوریاں کھانا چاہیں گے ہاں لیکن اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں ہے کہ آپ ہر بھٹ ہمیں کچن میں نظر آئے Thank you mom بالکل جائے ہم کہا جا رہے ہیں ہم لوگ آج خونڈنے جا رہے ہیں آپ کے لئے آئیسکرین لیں گے سٹوری بکس لیں گے اور اور کیا پیاری نمو اور خوب سارا انجوئے کریں گے چلیں جلدی کریں منہ دیر ہو جائے گی چلیں میڈم وہ نمو بھا بھی صبح پوچھ رہی تھی آبان بابا کی دوائیوں کی تفصیل اور کہہ رہی تھی کہ کون سی دوا دی جاتی ہے کب دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ کیا یہ کیوں پوچھتی دوائیوں کی تفصیل اور کیا کہا تم نے اس سے میں نے کیا کہنا تھا بس بول دیا کہ آبان بابا کی ایک ایک دوائی کا حساب روشنی میڈم کے پاس ہوتا ہے اب یہ تو آپ ہی جانتی ہیں کون سی دوا کب دینی ہے ہمم یہ چل کیا رہا ہے اس نمو کے دماغ میں شکل سے جتنی بھولی دیکھتی ہے نا اتنی ہے نہیں آخر کار یہ کیوں پتا کرنا چاہتی ہے آبان کے دوائیوں کے بارے میں اور وہ بھی تم سے میڈم ہمیں جلد پتا لگانا ہوگا آخر یہ نمو بھا بھی کرنا کیا چاہ رہی ہے چا جارہ جاؤ اس مہارانی کو بلا کر تو لاؤ مگر وہ تو گھر پر نہیں ہے کیا گھر پر نہیں ہے کہاں گئی ہے وہ آبان بابا کی ساتھ باہر گئی ہے کہہ رہی تھی کہ آبان بابا کو وہ کتابیں دلانی ہے اسے پوچھنا تک کبارہ نہیں کیا مجھے بتایا تک نہیں اس نے لیلا بھاپی کو بتاتھی صبح کی طرح نا پھر زلیل ہو گی سمجھتے کیا آپ نے آپ کو یہ نمیدہ جاؤ میڈک چاہ لے کیا جی جو مجھے جو چاہتے کیا رہے ہیں میرے نمو تو دلدی پنیش ہونا ابان پھر اور بھی کھائے گا جب ابان چاہتے ہیں جب ابان آبان کے ساتھ آتا ہے تو 3-3 آئیس کریم کھاتے ہیں ابان آج آپ صرف پیک آئیس کریم کھائیں گے برنا پی طوی بھی خراب ہو جائے گا گندی بچی بیٹ گل تمہیں پتے ہیں ابان آئس کریم باہت لائک کرتا ہے تم مجھے آئسکرن زیادہ کھانے رو گی نا پلیز گندی بچی بیٹ گرل کنتی نہیں ہے میری بات عوان بری بات اچھا اگر آپ یہاں پہ گوڈ بوئی بن کے بیٹھ ہو گے نا پھر آپ کو ایک اور آئسکرن ملے گی ہاں مجھے ایک کال کرنے کے لئے جانا ہے یہاں پہ سگنلز نہیں آ رہے کیا میں دو منٹ میں واپس آ رہی ہوں یہاں بیٹھے رہنے اور کیا آئسکرن بھی کھا لے چکے چل جلدی آجا نا اور بھی کھاؤں گا اس کے بعد بھی کھاؤں گا ختم ہو گئی اس کی کھالٹوں